قَالَ لَهُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَخِي وَيَا وَسِيِّ وَحَلِيفَتِ وَيَا صَاحِبَ لِبَائِكَ دَأَذٍ طُلَك فَتَحَلَ عَلِيُّ اُن تَحْتَ الْكِشَى وَإِسْمَةِ تُنَحْ وَالْكِشَى وَغُلْتُ سَنَامُ عَلَيْكَ يَا بَطَحْ يَا رَسُولُ اللَّهُ قَالَ لَهُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَخِي وَيَا بَصِيِّ وَحَلِيفَتِ وَيَا صَاحِبَ لِبَائِكَ دَأَذٍ طُلَك فَتَحَلَ عَلِيُّ اُن تَحْتَ الْكِشَى وَالْسُمَّةِ تَحْتَ الْكِشَى وَالْسُمَّةِ تَحْتَ الْكِشَى وَغُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَطَحْ يَا رَسُولَ اللَّهُ فَتَحْتَ الْكِشَى وَالْسُمَّةِ تَحْتَ الْكِشَى وَالْسُمَّةِ تَحْتَ الْكِشَى وَالَيْكِ السَّلَامُ يَا بِنتِ وَيَا بَضَعْتِ قَدْ عَذِنْ تَلَكَ فَدَخَلْ دُو تَحْتَ الْقِسَا فَلَمَّتْ تَمَلَّا جَمِيعًا تَحْتَ الْقِسَا یا حَدَابِ رَسُولُ اللَّهِ بِطَرَفِ الْقِسَا وَعَوْمَا بِعَدِهِ لِيُمْنَائِ لِلسَّمَائِ وَقَالِ اللَّهُمَّ إِنَّا هَا أُولَىٰهِ أَحْلُ بَيْتِي بَحَاسَتِ مَحَوْمَّتِي لَهُمُ لَحَبِيمَةً مُمْدَمِينُ يُعْلِبُنِي مَا يُعْلِبُنِي مَا يُعْلِبُنِي مَا يَحْذُرُنِي مَا يَحْذُنُمَنَا حَرْبٌ لِمَنَ حَارَبًا هُمَ سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمًا وَعَدُبٌ لِمَنَا rum7 وَمَحِبًّا لِبَنَا عَقْبَاهُمْ اِنَّا هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنَهُمْ فَجْعَلْ سَرَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَغُفْرَانَكَ وَرِدْوَانَكَ عَلَيَّا وَعَلَيْهِمْ وَعَضَهِ بَعْنُهُمْ الرِّدْسَ وَتَحْهِرُهُمْ تَطْهِيرًا صلى الله عليه وسلم محمد رحمة الله فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَدَعَلْ اَعْلَمُ يَا مَلَائِكَتِكَ وَيَا سُقْعَانَ سَمَاوَاتِكَ اللَّهِ مَا حَلَغَتُ السَّمَامُ وَبْنِيَّ وَلَا عَرُضٌ مَّدَحِيَّ وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيَّ وَلَا فَرَقًا يَدُورٌ وَلَا بَحْرٌ يَدْرِي وَلَا فَرَقًا يَسْرِي اللَّهِ مُحَبَّتِهَا وَلَا الْخَمْسَدِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِشَاءِ فَقَالَ الْأَمِينُ جِبْرَائِلُ وَيَا رَبِّ وَمَنْ تَحْتَ الْكِشَاءِ فَقَالَ عَزَّ بَدِ اللَّهُمْ مَحْلُ بَيْتِ النُّ بُبَّابَ مَعْدِنُ الرِّسَالَهُمْ فَاطِمَةُ بَابُوْحَا وَبَعْلُحَا وَبَنُوحَا صَلَوَاتِ فَقَالَ دِبْرَائِلُ وَيَا رَبِّ تَعْمَنُ لِيَنَا عَبِتَ اِلَا الْعَرَضُ لَيَا كُونَ مَعَعَوْمُ صَادِسًا فَحَالَ اللَّهُ نَعْمُ قَدَ اَذِنْتُ لَاكَ فَحَبَتَ لَأْمِينُ جِبْرَائِلُ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَىٰ 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 يُكْرُوكَ السَّلَامُ وَيَا خُضُّكَ بِتْعِيَةِ مَلِّكَرَامُ وَيَا قُولُ لَكَمْ عِذَّتي وَدَلَالِينِ اِنِّي مَا حَلَقَتُ السَّمَامُ مَضْنِيَةِ وَلَا رَضَمَّ دَحِيَةِ وَلَا قْمَرَمُ مُنِينَ وَلَا شَمْسَمُ مُضِيَةِ وَلَا فَلَقَيَّ دُورُ وَلَا بَحْرٌ يَدِرِي وَلَا فُلْقَيَ سَهْرِي اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی شرف اللہ علیہ وسلم سید النبیین و خاتم المرسلین شفی المذنبین خیر المبشرین والمندرین اول قاسم محمد وعلى عطرت طیبین الطاہرین المعسومین الَّذِينَ اذْهَبَ اللَّهُ اَنُهُمُ الرِّجْسَا وَتَحَرَاهُمْ تَطْحِيرًا امَّا بَعْدْ فَغَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِ الْمَدِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَارِ الرَّحِيمِ وَرَفَعْلَا لَكَ ذِكْرَكْ سَلَوَاتِ وَالِهُمْ اللَّهِ خَلَاكِ عَالَمُ بَانِ آنِ مَجْلِسَ دَائِ فَرْشِ عَلَا بِچْحَایَا خَرْشَ خَرَجَا فِلَنْگَرْ مِيَاز ازاداری، فرصاداری، ماتمداری اپنی بارگاہِ آلیِ اچھ عبادت شمار صاحبِ خانہ کو اندی بیوی صحت کاملہ اطا فرمہ نئی مباس کو صحت اطا فرمہ حسنان سفرِ چھے اُتَم کو وسی رزق اطا فرمہ محمد عاصف کو صاحبِ اعلاد فرمہ حاجی محمد شعب کو جن حیاتی علی فرزند اطا فرمہ جافر حسین دے قرض اپنے بے بہا خوانے چھو عدا فرمہ جمی حاجات دورے فرمہ این خاندان دے جمی مرحومین حاضرین دے مرحومین جمی شادہ دنوں میرین دے مرحومین دے گناہانِ صغیرہ و قبیرہ ما فرمہ مرحومین دے گناہانِ صغیرہ و قبیرہ ما فرمہ حاضرین دے شرکت قبول فرمہ بہر میں آقادہ جلد ضرور فرمہ بانیان دے جو دے بھی عرض و ان پورا فرمہ جان مالا عالولاد دے حفاظت فرمہ بے بہا رزق اطا فرمہ رزق حلال مست برکت اطا فرمہ دعای دی خبوریت دی خاطر صلوات اللہ امہ صلی اللہ محمد و آل محمد خلاقِ عالم نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاکش اپنے حبیب کو مخاطف فرمائے اے میرا حبیب او ہستی دا تعارف کرائے جن دے بارے خلاقِ عالم نے حدیثِ قدسی اچی رشاد فرمائے لولاک لما خلقت الافلاک حبیب تیری ذاتِ اقدس کو پیدا نہ کرہا کائنات دی کئش ہے نہ بڑا مہا کن توکا ذر مخفیہ نوری دوانو او رفا فا حببتوکا یا محمد اے حبیب میں حکم اخفی خدانہم میں چاہا میں پہچانیا میں خالق دی پہچان تھی میں خالق نے اپنی پہچان دی خاطر تین حبیب کو خلق فرمایا ارشادِ رب العزتِ اے حبیب میں تیرہ تذکرہ ہمیشہ بلند رکھیں چاند قسمہ خلاقِ عالم نے اپنی مقدس کتاب قرآنِ پاکش اپنے حبیبِ کبریہ سرورِ کائنات فخرِ موجودات سرکارِ دو عالم والیِ یسرِ و سردارِ مکہ دے تارو فیچ اللہ نے چاند قسمہ چاہیا وَضْوحَا وَقْتِ چَاشْدِ قَسَمْ صُبْو جِڑے لِسَوِیرَا قَلْ وَاللَّهِ لِي اِزَاسَ جَامْ رَابْ دِ قَسَمْ جِڑے لِمْ دِ تَارِخِ چَابْنِ مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا حبیبِ تیرے پروردگار نے تکو کہیں مرحلِ بے سہارا نہیں چھوڑیا تو شکوِ مَادَرِ چَابْنِ مَا خَالَكَ اپنی مشیط دے مطابق تیرے سار تو تیرے والد دسایا اٹھا گی دے تیرے جد عبد المطلب تیری حفاظت کرے دے رہے تو نو سال دہوں میں میرا حبیب تیرے سار تو مہا دسایا اٹھی گیا تیری پرورش تیرے جد عبد المطلب علیہ السلام سردار مکہ تیری پرورش کرے دے رہے وَلَلَّا خِرَتُ وَخَيْرُ اللَّكَ بِنَ الْعُلَا آخرت اصلا کس قدر تیرے واسطے بہتر بڑھائی تیری امت واسطے کس قدر بہتر بڑھائی وَلَا صَوْفَيُّتِكَ رَبْتُكَ رَبْتُكَ فَتَرْضَانْ قَرِبْ تیرَا رَبْتِكُوهُ کچھ عطا فرمے سی تو خوش رہا ہونک اللہ نے اپنے احسان فرمائے ہوئے اپنے حبیب کو سنائیں انسانہ واسطے اللہ نے سورہ مبارکہ حجرات چرشات فرمائے حبیب اے لوگ تیرے ہوتے احسان کریں انجو اسلام گھنن انکو اللہ تمنو علیہ اسلامکم انہ کو فرمائے ہو تو سا اسلام قبول کیتے میں محمد تے احسان نہیں کیتا بلی اللہ یمنو علیکم بلکہ میرے کریم اللہ تو آڑے ہوتے احسان کیتے جو تو سا اسلام قبول کرتے ان حداکم للعیمان اگر تسا ہدایت دے لائق ہو تو اللہ تو آکو ہدایت کرے سی اگر تسا سچے ہو اللہ تو آکو صداقت عطا فرمے کون اللہ فرمائے علم یجن کا یتیم انفعا کیا میرا حبیب تو یتیم نہ میں خالق دیکھو سہارا نہیں دیکھو فیراؤن تی قود چاہی موسا نبی پر ورش پاتی اللہ نے نئی فرمایا جو موسا میں خالق تیری پر ورش کی تھی اللہ کو جنا پسند ہے فیل تا مومن تا فیل پسند ہے سرکار دو عالم دی پر ورش کی تھی سرکار دے جد دے بدرگوار سرکار عبد المطلب علیہ السلام پانچ سال دے سند تک جڑے لے سرکار عبد المطلب دنیا چھوڑ کے چلے گئے سرکار عبد المطلب علیہ السلام اللہ دے کلی رحمت دی پر ورش کرے دی رہا ارشاد رب العزت کیا تُو یتیم نا میں اصدقو سہارا عزیز وَوَجَدَكَ زَالًا فَحَدًا حَبِيمَ خَالِقْنَي تیرَ نَا اپنی کائناتِ سی روشن و بلند و بالا رکھے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَعْنَا میرا حَبِيمَ کَهِ دُورِتِكُ تَنْدَسْتَنِ رَحَنِي سرکارِ دو عالم دا نور خلا کے عالم نے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کو منتقل فرمیندہ آیا سرکارِ عبداللہ تک سرکارِ عبداللہ دی پیشانی اکدس جڑیلِ اللہ دی کلی رحمت دا نور جلوہ فے گن تھے آو سلوات پڑو بلند آوات بس پانچ تو مینٹ تو گھن کے ساتھ مینٹ تک دی مجلے سے برادر کو اگر جلدی نہ ہو بیتا جلدی نہیں تا کھلے روح نال سلوات چپڑ اللہ ما صلی اللہ محمد آرم نعرہ تکویر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا عائلی اللہ اپنے حبیب دے احسان فرمائے ہوئے اپنے حبیب کو یاد نیوائے تمہیں عرض پہ ٹھکرے نامی جو سرکارِ عبداللہ دی پیشانی ہے اکدہ سے جو جڑے لے سرکارِ دو آلم دا نور منتقل تھے یا سرکارِ عبداللہ جڑے لے رات دی تاری کیے چلے نا تا پیشانی ہے اکدہ سے جڑے نور ہاو آسمان لال اندھی روشنی پیواستی ویا پورا ماحول دی میں دا روشن رات دی دا پتہ نہیں لگ دا بلکہ عرب اتنی جارتی کافلے سرکارِ ان نے ایکنی آپس اچھ بیٹن کی تھی بھائی اے جڑا اللہ نور بھیجڑا لائے بنو حاشم دی میں چھے ہو سگے تائی نور کوئی تھائی ختم کر جاؤں ناو دنیاں تیاسی نئی دے دین دا سکارائی دیسی نا ساڑے ادیان منسوخ تیسے حضرت عبداللہ علیہ السلام صبح عبادات تو فارغ تھی کہ شہر و سیاحت دی خاطر شہر تو بہر نخیل سانے چلے بنجنا بہت دور تک پہنچے نا شہر و تفریق کریں دے ہوئے بھاپا سامینہ مشرقین ارب نے مکہ دے بارن بہت دور درازج اپنی عبادی شروع کر رہی تھی جڑے لے سرکار عبداللہ علیہ السلام انہ دی عبادی دے نالوں گدرے انہ پائشو تیر انداز کٹھا کیتا انہ انہ کو آمادہ کیتا بھجڑے لے ہستی لنگے اتنی تیر اندازی کرو جو یہ ہستی ماد اللہ نکھلے کو فرنباشت صفحہ ہستی تو مٹ پڑیا اللہ فرمایا میرا حبیب تے کوئی دنیا تے بھیجائی مائے تیری حفاظتی مائے کرنی ہے اے مندر نٹھا سرکار واہب نے سرکار دو آلم دی والدہ جناب آمنہ اندے والے دنائے واہب آمنہ بنت واہب مشہور واہب نے مندر نٹھا دوڑ کے آیا سرکار عبد المطلب علیہ السلام کو اطلاع نہیں تو آکا تو آلا نور نظر شہزاد عبداللہ سہروں سے ہاتھ دی غرز دے نال شہر تو بہر نکھلے ہونے تے مشرقین عرب نے انہ دا گہراؤں کیتا ہوئے انہ دا ارادہ ہے جو اتنے تیر اندازی کرو جو ہستی کو صفحہ ہے ہستی تمہیں جاڑے سرکار عبد المطلب علیہ السلام سواری منگائی اپنے جوانہ کو نال لائیا اتنی تیزی نال پہنچے دیرے لیٹھا مشرقین مکہ نے سرکار عبد المطلب علیہ السلام جاہو جلال دے نال آندا وہ بھاج گئے سرکار عبد المطلب اپنے نورے نظر سرکار عبد المطلب علیہ السلام کو گھن کے گھر واپس پہنچے چاندنی گھر واپو ایندی بیوی تناہی بر راہ انہیں آکھا خیر آوی شاندی حکا دیئے شیفی کو آکھا مہین کال دینی خاندان عبد المطلب تے کیتے با موڈا احسان تے عرب دا رئیس گھر ہے کعبہ دے کلید بردار شایدہ مطالبہ نہ کریں تو این خواہش دا اظہار کریں رئیس عرب دے سامنے آکھا میری ہکہ دختر ہے میری خواہش ہے جو تو سا میری دختر دا اکھ دا اپنے شہداد عبداللہ نال پر اے سفر کریں دیو یا پوچی رئیس مکہ سردار عرب سردار عبد المطلب علیہ السلام دے گھار سرکار ابو طالب جڑے لے باروں آئے اپنے گھار داخل تے رٹھا ہی مستور کو بیٹھا ہویا آکھے سر تے ہتھ رکے آ فرمان لگے سادے عظیم محسن دی بیوی مائے رئیس عرب ہاں سردار مکہ ہاں عبد المطلب شایبت الحامد میرا نائے مانگ جو مگدی مائت کو عطا کریں جتنی دولت مگدی مان مائت آ کریں یہ عرض کی تی بارگاہ ہے سرکار ابو طالب مطلب ہے جو آکھا دولت دی ضرورت نہیں مال دی ضرورت نہیں یہ خواہش گھن کے میں سفر کی تے تو آدے گھر آ پہنچیاں میری خواہش ہے اللہ میں کو ایک دختر عطا فرمائی ہے جنڈا نا آمنہ ہے نہ میری بھائی دھی ہے نہ میرا بیا پتر ہے میں شاہد نیا جو میری دھی نال اپنے نور نظر شہداد عبداللہ تھا نکاح فرماؤ بڑی بینی آدی دنال سرکار عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا وان اپنے شاہ وحب کو آکھ میں فلا طریق ہوں اپنے شہداد عبداللہ کو نال لا کے تیرے گھار آسان تیری بیٹی آمنہ نال اپنے فرزند عبداللہ دا سرکار عبداللہ علیہ السلام تا اکدف پڑے آپ سرکار عبد المطلب علیہ السلام نے اپنے فردان حضرت عبداللہ علیہ السلام دینا چاند مہینے گھرے ما وجہ دا فی جب ہاتے ہی نورا منورا فی بین الارض و سماو چاند ماں گھرے سرکار عبداللہ علیہ السلام نے محسوس فرمایا جو میری پہشانی ہے جڑا نور ہا بارگاہ دیئے مراجات فرمائے یا رب الارض و سماو یا رب الخلائق یا رب النبیین اب اللہ برار اے زمین و آسمان دے خالق اے تمام مخلوقات دے خالق اے انبیاء و مرسلین علیہ السلام دے خالق مالی لا آجے دو جب ہی نورا کیا تھی یہ جیڑا پہنی پہشانی ہے چا نور ہاں میں او دی چمک محسوس نہیں پیا کریں دا نیدائے رہے بھائی عبداللہ جیڑے نور ہوں میں امانت تیری پہشانی ہے رکھی ہے اندہ وقت ضرور آ چکے او حسدی دنیا تے امانا لیے تم میں خالق دی بارگاہ چاوانی اللہ بانی آمدہ اے فرشِ اضاوی چایا کبول فرماوے اللہ پاک ان شہدہ دے دی بے جرم شہادت دا صدقہ جیڑے مسلمان اپنے آپ کو سنویں دیا بین البہرین دو دریامہ دے درمیان ہی کام سین بچے دا پانی منگڑا انہ نے این انداز نال جواب لیتات رہے بھلا ہم لے ملون بطیر مظلوم کربلات جڑے لے اربدہ ہوکا فرمایا مائی غریب مائی مصاف کوئی ہی دیڑا مائی اللہ راسی دی فریاد سونے اپنے آپ کو شہدہ دے جو لے چو خیمے چو بلند دی خیمے چو رومن دیاں پردہ داران دے آوادہ بلند دیاں جیتنا دخمیان مظلوم کربلات اپنے دخم بھول گئے جی میں پہنچے خیام دے تارتے آئے یہ کو جو فرمایا نے علی و بطول دیا دیا نوہ مائی جیدہ میری زندگی چکائیں روائے تو مصافرہ شام فرمایا حسین تو آڈا شہدہ دا اسگر پیاس دی وجہ تو باہو بیتا بھی کوئی بس لگ دے وے تاہی دے واسدے پانی دا انتظام کرو مظلوم کربلات اپنے ہی شہدہ دے کچھ آتھے دھپدہ سیکھ بھول گا گرمی بھول گئے جڑے لے شہدہ دے دی والتانے مظلوم کربلات خدمت اپنا ننہ مجاہد پیش کی تے مظلوم کربلات اپنے عبادوں پہ مغین فرمائے ابا دوت سایہ کی تے خیامی چوجڑے لے مقتلہ لے پاسے روخ فرمائے کہ ملائین دے کے حس دے آن پیوکو جا دے آن پتر مارے گئے دیراں مارے گئے مہمان مارے گئے ہون بھینی دے پردیاں دا فکریس تو آرے ندرہ اچھ کسور با رہاں تمہیں این کم سن شہدہ دے دا تکسور نہیں پیاس تی وجہ تو بیتا بے پیوکو جا دے دے گا ای کمینے حس دے آن تے آدھے آن حسین پیاس آپ کو لگی نہ بالدہ کریں ای شہدادہ آپ پانی منگے ایسا پانی دے سکو انہا ملائین دے ذہنے چہا جو اتنا شہدہ دا اتنا کم سن شہدہ دا جیڑا بولن دے کافے میں ہی پانی مگ نی سکنا آسا لیوڑا کوئی نے مدلوں میں کربلا جھوک دے اپنے ترے لیاں دے تس سے پتر دے پوشک نبا دے بہت ساری دے فرمین نی آب نی آتو میں مل حجہ میرا لال انہ دی حجہ تمام کر ایوے پانی مگ جیوے تیری ڈاڈی زہرہ حق مانگیا شہدہ دے نے اپنے تس سے لبان کو حرکت فرمائی فرمین نی نی آتو شانون نشربل مال لوگو میں پیا سامے کو پانی پیلاو امر ساد ملاؤنا دے حرملا اکتا کلامل حسین حرملا حسین کوئی بچے دی کلام دا جواب دے این کمینے تیر کمانے چھپا دے نشانہ کریں دے شویر دے تیر ڈایپو دے مان خیام دے دارت نی دی رو رو کے کھڑی آدھیا کمین آپنا تیری دیکھ میرا سریر دیکھ اینو جی دفا تیر کمانے چھپا تیر ڈایپو دے امر ساد ملاؤن جھڑکنے کے آدھے کمین آپ روم بہن بڑھا تیر انداز تیر ڈایپو دے تیر کمانی چکے اونڈھا ہے اے ہرملا ملاؤنا دے اللہ لانت کری تو آڈی دنیا دے نشانے اندھا جو کی او سامنے غریبانے خائبے نہ اللہ جانے مائے سے یا بھیڑے سے مائے تیر کمانی چھپے نہ روکے آدھیا کمینہ حیاء کار آجا تے بولینی بول سگدہ این تیر کمانی چھپا تیر اتنا وضنیا جنے لے تیر کمانی چھپا نکلے شارا منال اوزن ایلال اوزن ایک کا نیچو داخل تھے بے کا نیچو نکلے مدلوں میں کربلا اگر مضبوطی دے نال اپنے شہدہ دے گنا چایا او دا تیر اتنا وضنیا جن تیر منجے او نئی شہدہ دے دا چھپا دیا جے سپنے اللہ جانے مدلوم شہدہ دے گو دفن کی میں دفن کر دے نال خیاام دے دروازے تیانے لہ دہ رین جڑا عمل کریں دے وات پی شہدہ ویلہ خیاام دے دروازے تیانے وات پی شہدہ روک شان رباب فرمایا لنگا اے او مظلوم سان چھوٹا شہید ترہ دفع ایک دفعہ حرم لے ملاؤں دے تیر نال بائی دفعہ نیزے نال بائی دفعہ کھنڈے خنجر نال عمر ساد کبھی نے اعلان کی تا جڑے ملاؤں ہاش میں آدھج جوان کو شہید کی تے عبداللہ ابن زیاد دم حکم آیا اے اوندہ سر وجود تو جدا کر دے زیاں تے شوار کر کے میرے دربار اچھ داکھ دیو میں نام دے سا ہر کھا تے اپڑے مکتولہ سر وجود تو جدا کیتے حسین بنمیر کمین اکبر دا سر اکبر دے لاشے اک دستو جدا کیتے کاسم دے کات کاسم دہ سر جدا کیتے اے ہور ملا ملا اون کھڑا رو دا اے کمینہ ہی دے کریب آئے آدھے او کمینہ کیوں کھڑا رو نے آدھے تو سا اپڑے مکتولہ دے سر جدا کیتے نے گیا تے سوار کیتے سانگا تے سوار کیتے مائے جے کو شہید کیتے او کم سے نہا مائے پورا مکتل پھر آمے گو شادہ دے دی لاش نہیں لپی ایک کمینہ دے او سامنے ٹی بیدیوں ٹیچ مانی ٹھا مدلوں مو گئیے لے اتھا اٹھ دا آوات بہران دا والو اٹھ دے آوات بہران دا اچاند والد دنا گھوٹ دے او تے سوار تے ہاتھے تے نے دے آئین ٹی بیتے نے دے مارا لگے نے کمینہ دے دا نے دا آڑ گے آدے باس گرو اتھا ہی مدلوم شادہ دے کو دفن کیتے سائن رباب خیام چاہ دیے بنتے دارا دعا مانگ اللہ میں گمہ اترے مسافرہ شام فرمائے موت کیوں مگ دیا دیے اوہ دیکھ اوہ کمینے میرے پوتر زفن تھے اوہ دی کبر دے اوہ تے نے دا ماریا جڑے لے شادہ دے دا چھوٹا جیا جے سمبائر آئے این کمینے چھوٹا جیا سمبائر وجود تجھو دا کیتے اللہ انشازہ دے دی پے جرم شہادت دے صدقے محمد عاصف کو صاحب اولاد فرما حاجی شعب کو جنہیاتی اللہ فردندتا فرما علا لانت اللہ علا القوم الظالمین سیعلم اللہ دینا ظلم ویمن خلوین یا انترمین شکریہ علاقہ 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 علاقہ